اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کچھ ماہ پہلے آپ کو انفارم کیا گیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے انڈرگریجویٹ لیول پر ہونہار میرٹ سکولیشپ اناؤنس کی جائے گی تب یہ بلکل ابتدائی مراحل میں تھی جب اس کی پلاننگ کی جا رہی تھی اس کی منظوری تھی جا رہی تھی بعد میں اس کے لیے ایک سو پچیس ارب روپے کا بجٹ بھی فکس کیا گیا اور اب بالاخر اسکولیشپ کے لیے آرنا ریجسٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے اسکولیشپ میں کون کون سے سٹوڈس اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں اپلائی کرنا کیسے ہے اور کیا اس میں الیجیبیلیٹی ریکوارمنٹس ہیں اور سٹوڈس کو بینیفٹ کیا ہوں گے تو یہ تمام کی تمام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کا ساتھ ڈیٹیلی میں شیئر کریں گے تمام ایسے سٹوڈنٹ جو پاکستان میں موجود جتنے بھی امپورٹنٹ انٹیٹس ہیں چاہے وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں یا انجنیرنگ سے ریلیٹڈ اس کے علاوہ نسٹ ہے اور ایسے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ نے آنلین پرپریشن کرنی ہے تو اس کے لیے topgrade.pk کو جوائن کریں جہاں پر آپ کو پاکستان کا سب سے بہترین آنلین پرپریشن پلاتفارم مہیا ہوگا آپ یہاں سے کسی بھی انٹیٹس کے ساتھ ساتھ ایسے اور میٹریک اور انٹیٹس ٹیس وغیرہ کی بھی پرپریشن کا سپیسیفک سیشن جوائن کر سکتے ہیں اور topgrade کے طرف سے ڈسکاؤنٹ بھی آفر کر رہا رہا ہے اس کے علاوہ آپ ہمارا سپیسیفک لنک جو کہ ویڈیو کو ڈسکاؤنٹ بھی آسر کر سکتے ہیں topgrade جوائن کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو لیکچرز ملیں گے کوسن بینک ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کو پریکٹس ٹیس بھی روزانہ کی بنیاد پر دیے جائیں گے تو آج ہی topgrade.pk کو جوائن کریں اور چاہے کوئی بھی انٹیٹسٹ ہے یا میٹریک ہے یا FSE ہے تو اس کی بہترین پرپریشن کو ہی کی نہیں بنائیں تو سب سے پہلے آپ اس کے افیشل ویب سیٹ پر آ جائے جس کا ایڈرس ہے honihar scholarship.panjabhec.gov.pk اور یہاں پر honihar undergraduate scholarship program سے متعلق تمام تر تفصیلات دی گئی ہیں all and apply کرنے کا لنک بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ eligibility criteria تفصیل میں بتایا گیا ہے scholarship کی coverage کیا ہوگی اور اس میں کیا کیا details required ہیں جس وقت آپ apply کریں گے تو سب سے پہلے اس میں جو the most important ہے that is eligibility criteria کہ کون کون سے students اس scholarship میں apply کرنے کے لیے eligible ہیں تو سب سے پہلے اس کی requirement یہ ہے کہ آپ کے پاس پنجاب کا domicile موجود ہونا چاہیے اور پنجاب کے ہی آپ citizen ہوں اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ آپ کی جو age ہے یہ closing date کے مطابق maximum 20 سال ہون چاہیے اور اگر کوئی ایسا student ہے جو پنجاب کے علاوہ کسی دوسرے صوبے یا region سے belong کرتا ہے یا جس کی age 22 سال سے زیادہ ہے تو وہ scholarship apply نہیں کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں تیسری condition یہ بھی ہے کہ candidate کی جو household income ہے یعنی family کی جو monthly income ہے یہ 3 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور family monthly income سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی کمانے والے ہیں چاہے father اکیلے کام کر رہے ہیں یا ساتھ میں mother بھی ہیں یا بہن بھائی ہیں تو ان سب کی جو collective income ہے پر منت کے حساب سے وہ 3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے پھر اس کے بعد ہے the applicant must be enrolled in selected disciplines اب یہاں پر ان تمام disciplines کی بھی list دی گئی ہے کہ in in programs میں اگر آپ کا admission ہوا ہوا ہے تو ہی آپ eligible ہیں پلس ایسی تمام universities اور colleges کی بھی list program کی گئی ہے جن میں اگر آپ کا admission ہوا ہوا ہے تو آپ scholarship میں apply کرنے کے لئے eligible ہیں اور آپ کا جو admission ہے یہ fall session 2014 میں ہوا ہونا چاہیے اسے previous sessions میں اگر students کا داخلہ ہوا ہے ویسے case میں وہ eligible نہیں ہوں گے جو newly enrolled students ہوں گے mpbs اور bds کے لئے تو وہ بھی scholarship میں apply کرنے کے لئے eligible ہوں گے تو یہاں تک ان points کو سمجھ لیجیے گا کہ صرف پنجاب کے students ہی eligible ہیں پلس یہ کہ آپ کی age 22 سال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور تیسرا اس میں point یہ ہے کہ آپ کی جو total household income ہے وہ پر منت 3 لاکھ روپے سے زیادہ نہ ہو اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے specific degree programs میں اور specific institutions میں admission لیا ہوا ہوگا تو ہی آپ apply کر سکتے ہیں scholarship میں لیکن آپ کا admission fall session 2024 میں ہوا ہو جن students نے spring admission لیا تھا یا پچھلے سالوں نے جن students نے admissions لیا ہوا ہیں تو وہ scholarship کے لئے eligible نہیں ہیں پلس یہ کہ ابھی چونکہ medical colleges کے admissions ہونے ہیں میرکٹریسیں لگیں گی تو جتنے بھی سرکاری medical and dental colleges ہیں ان میں جو students admission لیں گے تو وہ بھی scholarship کے لئے eligible ہوں گے پھر اس کے علاوہ FSE کے minimum marks کی شرط بھی یہاں پر رکھ دی گئی ہے کہ medical colleges کے case میں آپ کے کم ازگرم 80% marks ہونے چاہیے لازمی طور پر FSE میں جو top کی universities ہیں ان میں admission آپ کا ہوا ہو اور آپ کے FSE میں کم ازگرم 80% marks ہون جو public sector کی universities ہیں ان میں اگر آپ نے sciences کے discipline میں admission لیا ہے تو آپ کے FSE میں کم ازگرم 75% اور اگر آپ نے arts and social sciences میں admission لیا ہے تو آپ کے FSE میں کم ازگرم 70% marks ہونے چاہیے پھر اس کے علاوہ جو higher education department کی colleges ہیں ان میں sciences میں admission کے case میں آپ کے FSE میں کم ازگرم 65% اور arts and social sciences میں admission کے case میں آپ کے FSC میں کم از کم 60 فیصہ نمبر ہونے چاہیے یہ تمام کی تمام requirements at a time اگر آپ fulfill کرتے ہیں تو ایسے case میں آپ on and apply کر سکتے ہیں پھر اس کی بات آ جاتے ہیں ان تمام disciplines کے اوپر جن میں admission secure کرنے والے students اس scholarship کے لئے eligible ہیں یعنی آپ نے ان میں سے کسی ایک discipline میں داخلہ لیا ہو تو آپ کی ایک discipline والی condition fulfill ہو جائے گی and next پھر آ جائے گا وہ universities اور colleges اور اگر انہی list down کیے گے universities اور colleges میں سے کسی میں آپ کا admission ہوا ہوگا تو آپ eligible ہوں گے اجھے سب سے پہلے disciplines میں دیکھیں تو artificial intelligence ہے robotics, climate change, environmental sciences, information network mobile system applications, architecture, cyber security data sciences, mining and analysis innovation and entrepreneurship plant breeding and genetics, strategic, business management biochemical engineering, wire technology molecular genetics, space sciences business analytics, hospitality management, tourism management agribusiness اور archaeology پھر film and performing arts ہے law یعنی LLB, اس کے لئے human resources MBBS, BDS, engineering کے تمام program پھر business administration یعنی BBA, chemistry, zoology, botany, physics mathematics, statistics, English, Urdu, Punjabi, Islamic studies education, agriculture, mass communication pharmacy یعنی doctor of pharmacy جو فارمڈی کا پروگرام ہوتا ہے اور veterinary sciences یعنی doctor of veterinary medicine کا 5-year پروگرام پھر اس کے بعد cold technology ہے civil technology, electrical technology, mechanical technology polymer technology, textile technology, chemical technology commerce, banking and finance, political sciences history, social works, sociology, philosophy, geology gis, fine arts, arabic, public administration HRM, psychology, water technology, solar manufacturing and technology اور fisheries and wildlife اس کے بعد next ہم بات کر لیتے ہیں ان تمام universities اور colleges کی جن کے students eligible ہیں تو ان میں شامل ہیں تھل یونیورسٹی بھککر چولستان یونیورسٹی بھاول پور the government, sadik, college women یونیورسٹی بھاول پور islami یونیورسٹی بھاول پور یونیورسٹی بھاول پور یونیورسٹی. circumstancesкус فیصلہ بار یونیورسٹی of agriculture فیصلہ بار اور یونیورسٹی فیصلہ بار جو کہ پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہیں پھر یونیورسٹی of گجرات کامسیٹس یونیورسٹی اسلامباد نیشنل یونیورسٹی of science and technology یعنی نسد اس کے بعد یونیورسٹی of جھانگ یونیورسٹی of کمالیہ فاطمہ جناب مدیکل انیورسٹی لاہور جی سی یونیورسٹی ایویو لاہور اور اس کے علاوہ خاتم نبی یونیورسٹی لہار پتہ یہ بھی پرائیٹ سیکٹر کی ہے لہار انیجمنٹ سائنس اے لآمز یو سی پی یو امٹ لہار اور سپیری اور یہاں چھے پرائیٹ سیکٹر کی ہیں اس کے بعد یونیفر незی پنجاب یونیفر سیکٹر یونیفر نمیہ والی بیزرڈیو ملتان محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگری کلچر ملتان ایمین ایس یو ایٹی ملتان نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان ویمن یونیورسٹی ملتان ایمرسل یونیورسٹی اور ملتان یونیورسٹی آف سائنس اور ٹکنالوجی یہ بھی پرائیوٹ چیکٹر کی ہے پھرس با کوہسار یونیورسٹی مری بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب یونیورسٹی اف نارو وال، یونیورسٹی اف اوکارا، خواج افرید یونیورسٹی رہیمیار خان، فاطمہ، جناب ویمن یونیورسٹی راول پنڈی، پیر مہر علی شاہ، ایر ایگری کلچر یونیورسٹی راول پنڈی، راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی، راول پنڈی ویمن یونیورسٹی، یونیورسٹی اف ساہیوال، یونیورسٹی اف سرگودہ، جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکورٹ، یونیورسٹی اف سیالک یہ بھی پرائیوٹ سیکٹر کی ہے اس کے علاوہ غلام اسحہ خان انسٹیٹوٹ سوابی یہ پنجاب سے باہر واحد پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے جو کہ اس لسٹ میں شامل ہے اور اس کے علاوہ یو ایٹی ٹیکس اللہ اس کے بعد نیکسٹ کالجز کے سیگمنٹ میں اگر آئیں تو یہاں پر کافی ایک لمبی ایسے تمام کالجز کی لسٹ دی گئی ہے جو کہ اس کالجز کے لیے لیجبل ہیں اب یہاں پر جن کالجز کی نیم مینچنڈ ہے صرف انہی کالجز میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ سی اس کالجز کے لیے لیجبل ہوں گے اور خیال لے کہ اگر آپ کسی ایسے کالجز میں پڑھ رہے ہیں جو اس لسٹ میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کالجز کے لیے پلائی نہیں کر سکیں گے یہاں پر کافی زیادہ ایسے کالجز کے نام لکھے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ اسوسیٹ کالج ہیں گورنمنٹ گریجویٹ کالجز ہیں مختلف ازلا کے اندر تو ان تمام ہی کالجز کے سٹوڈنٹس الیجبل ہیں اب یہاں پر تمام کالجز کے ناموں کو ہم پڑھتا نہیں سکتے کیونکہ بہت لمبی لیسٹ موجود ہے لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے گو دھو کر لیجئے گا اور یہاں پر اگر آپ کو اپنے کالجز کا نام ڈھوننا ہے تو اس کا ایک شارکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹرول پلس ایف دبا کر اور یہاں پر آپ سرچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ گجرات کے کسی کالج میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ گجرات جب ٹائپ کریں گے تو یہاں پر سات ریزلٹ شو ہو گئے ہیں آپ ٹائپ کرتے جائیں گے تو گورنمنٹ گریجویٹ کالج ہے دینگا گجرات گورنمنٹ گریجویٹ کالج کھاریاں گجرات ہے اسی طریقے سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج اف کامرس ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج دینگا گجرات تو اس طریقے سے آپ کو سرچ کرنے میں آسانی رہے گی بارہل آپ یہاں سے اپنا ریلونٹ کالج سلیٹ کرنی جائے گا دیکھ لیجئے گا کہ کیا آپ جس ادارے میں پڑھتے ہیں تو وہ اس لسل میں موجود بھی ہے یا نہیں اس کے بعد نیکس میڈیکل کالجز کے اگر بات کریں تو پنجاب میں موجود جتنے بھی سرکاری میڈیکل کالجز ہیں تو یہاں پڑھنے والے سٹورنٹس اس پروگرام کے لئے لیجبل ہیں جیسے کہلام اکبال میڈیکل کالج لاہور ہے امیر الدین میڈیکل کالج بی جی خان میڈیکل کالج گجناوال میڈیکل کالج تاہم اس میں کوئی بھی پرائیوٹ میڈیکل کالج شامل نہیں ہے اور یہ تمام سرکاری میڈیکل کالجز ہیں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور فاتیمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے نیمز آلریڈی یونیورسٹیز کے سیگمنٹس میں مینچن ہیں اب یہاں آپ کے ذہنوں میں دو سوالات آ رہے ہوں گے پہلا ڈگری پروگرام سے ریلیٹیڈ کہ کیا ایسے سٹوڈنٹس اللیجبل ہیں جو کہ انہی ڈسپلنز میں اسوسیٹ ڈگری پروگرام یعنی جو دو سالہ ایڈی پی کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ایڈمیشن سیکیور کر چکے ہیں یا جن سٹورنٹس میں بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے دیکھیں یہ ایک کنفیوجن ہے اس کا کلیرلی آنسر تو نہیں پتا لیکن چونکہ یہ انڈرگریجوئٹ سکالشپ ہے تو ایسے سٹورنٹس تو دیفنیٹلی الیجبل ہیں ہی جنہوں نے انڈرگریجوئٹ کے 4 year یا 5 year پروگرام میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے لیکن جیسے ہی یہ کنفرم ہوتا ہے کہ کیا اسوسیٹ ڈگری پروگرام اور بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر والے سٹورنٹس بھی اس میں الیجبل ہیں اور وہ اس کالیشپ پلے اپلایا کر سکتے ہیں یا نہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یونیورسٹیز کے نام مینشن کر دیا گیا ہے تو کیا ان یونیورسٹیز کے سب کیمپسز اور جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان میں پڑھنے والے سٹورنٹس بھی الیجبل ہیں یا نہیں تو دیکھیں اس میں لوجیک ہوتی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے جو سب کیمپسز ہیں ان کے سٹورنٹس تو الیجبل ہوتے ہیں جیسے یویٹی لاہور ہے تو یویٹی لاہور کا جو دیگر کیمپسز ہیں جو نارو وال گجران والا فیصل آباد اور کالا شاکہ کو میں موجود ہیں تو وہاں کے سٹورنٹس دیفنیٹلی الیجبل ہیں لیکن جو ان کے ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان میں ایڈمیشن لینے والے سٹورنٹس الیجبل نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک یونیورسٹی کے ساتھ سینکڑوں کے حساب سے کالجز ہیں وہ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں اگر آپ پنجاب یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی فیصل آباد اور یونیورسٹی سرگودہ کے ایفیلیٹڈ کالجز کی لسٹ نکال لیں تو بعض ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جن کے ایفیلیٹڈ کالجز کے تعداد ایک ہزار سے بھی زیادہ ہے تو اس طرح تمام ہی کالجز جو ایفیلیٹڈ ہیں ان کے سٹورنٹس کو ٹیکل نہیں کیا رہا سکتا لہٰذا ایفیلیٹڈ کالجز والے سٹورنٹس الیجبل نہیں ہوں گے لیکن سب کیمپسز میں ایڈمیشن لینے والے سٹورنٹس اس کالجشپ لے اپلائے کر سکیں گے پھر اس کے بعد آپ بتائیں کہ یہ سٹورنٹس کو ملے گا تو اس میں کوریج کیا ہوگی that is 100% of your tuition fees آپ نے جس بھی یونیورسٹی میڈمیشن سیکیور کیا ہوا ہے تو ان یونیورسٹیز میں جو آپ نے پر سمیسٹر یا پر ایئر کی tuition fee ادا کرنی ہوتی ہے تو یہ والی آپ کی اس کالجشپ کے انڈرکور ہو جائے گی تو جتنے بھی سٹورنٹس نے fee پے کی ہوگی تو وہ انہیں refund کر دی جائے گی اور جیسے احساس undergraduate scholarship کے تحت ہوتا تھا کہ سٹورنٹس اپنی یونیورسٹی میں fees ادا کر دیا کرتے تھے اور بعد میں انہیں گورنمنٹ کے طرف سے وہ ساری amount return کر دی جاتی تھی تو بلکل اسی طرز پر سٹورنٹس کی یہ scholarship ہوگی لیکن اس میں انہوں نے clearly mention کر دیا ہے کہ صرف آپ کے جو tuition fee ہے تو اس کی coverage ہوگی اب tuition fee کے علاوہ بھی کافی زیادہ آپ کو بتایا کہ expenditures ہوتے ہیں جیسے کہ admission charges ہیں یا library charges ہیں یا جو آپ fees کا جب voucher pay کرتے ہیں تو وہاں پر tuition fee کا تو ایک main segment ہوتا ہی ہے اور سب سے زیادہ fee cc کی ہوتی ہے لیکن باقی بھی چھوٹے چھوٹے segments میں آپ سے fees لی جاتی ہے تو وہ اس میں cover نہیں ہوگی اور apply کرتے ہوئے آپ سے personal details مانگی جائیں گے اس کے علاوہ آپ نے educational details provide کرنی ہے اور ساتھ ہی آپ نے اپنی socio economic details provide کرنی ہے اور candidates کو website کے اس page سے on and apply کرنا ہوگا جس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا account create کرنا ہے آپ نے یہاں اپنی nationality select کرنی ہے already یہاں پر پاکستانی selected ہے تو آپ اس کو بے شک پاکستانی رہنے دیں اس وقت یہاں آپ نے اپنا institute select کرنا ہے کہ آپ کسی university میں پڑھتے ہیں college میں یا medical college میں تو اسے آپ select کرنے کے بعد next آپ نے university کا name select کرنا ہے مثال کے طور پر اگر کسی student Punjab university میں پڑھتا ہے تو وہ یہاں سے university of the Punjab lahore کو select کر لے گا then یہاں پر آپ نے اپنا cnac number enter کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنا email id provide کریں اور یہاں سے آپ نے اپنا کوئی سار نیا password set کرنا ہے کوئی بھی random password select کر لیں اور اسی password کو دوبارہ یہاں پر enter کرنے کے بعد آپ نے submit کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ اپنا account create کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک portal open ہو جائے گا step by step آپ نے اپنی simple information provide کرنی ہے پہلے آپ سے personal information پوچھ جا رہی ہے اس کے بعد آپ سے academic information and then آپ نے اپنی social economic information provide کرنی ہے جس میں آپ کی اپنی جو family income ہے اس کی بھی تفصیلات وغیرہ ہوں گی جو documents آپ سے مانگیں گے ہوں گے وہ تمام documents آپ provide کر دیں اس کے علاوہ جو بھی آپ سے information پوچھے گی ہے وہ آپ نے accurately provide کرنی ہے form fill کرتے ہوئے کسی قسم کی mistakes avoid کیجئے گا spelling mistakes نہ ہو اور جو information آپ سے پوچھے گی ہے وہ آپ نے بلکل صحیح information دینی ہے fake information مد دیجئے گا ادھرائیز آپ کی application accept نہیں ہوگی آپ as early as possible apply کر لیجئے گا جیسے ہی اس سے related کوئی further important information سامنے آتی ہے تو یا تو اس ویڈیو کے description میں add کر دیں گے یا ہو سکا تو اس کے اوپر ایک الگ سے full-fledged ویڈیو بنا کر بھی آپ کو guide کر دیں گے لیکن آپ جتنے بھی stores جو eligible ہیں جو کہ relevant discipline میں پڑھتے ہیں relevant universities میں پڑھتے ہیں اور آپ تمام eligibility requirements fulfill کرتے ہیں تو as early as possible پنجاب government کی اس website سے unapply کر دیں جس کا لنک آپ کو video description مل جائے گا